بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج تیرہ نومبر ہے اور دن ہے ہفتے کا آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ ایک اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میں اس کو ڈیولپمنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہی چیز تھی جس کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا یہ وہی بات تھی جس کو ججز نے اپنے فیصلوں میں لکھا تھا اور وہی ہوا ظاہر ہے جس کا خدشہ بھی تھا نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے پہلے دن سے ہماری کوشش رہا ہے کہ ہم آپ کو ہر وہ ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے اس کے حوالے سے آگاہ کریں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے جو ہے وہ قلعہ اور جو پرازیکیوشن کے وہ قلعہ تھے انہوں نے جب یہ پہلے کیس ٹرائل میں شروع ہوا تھا تو جو ایکیوزڈ کے وہ قلعہ ہیں انہوں نے شروع سے ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ تمام چیزیں جو ایکیوزڈ کے خلاف شواہد کے طور پر استعمال ہو سکتی ہیں وہ حق ہے ایکیوزڈ کا کہ اس کو وہ فراہم کی جائے استغاسہ کے وقلعہ نے بارہا مختلف ڈاکومنٹس جو ہے وہ دیئے تھے جو ایکیوزڈ کے وقلعہ ہے ان میں اصد جمال صاحب اسمت کے وکیل ہے قریش صاحب جو ہے وہ زاکر کے وکیل ہے اور قریش صاحب جو ہے وہ طائر زہور کے وکیل ہے اور اس کے علاوہ پہلے جو ہے وہ عباس صاحب تھے زاکر کے وکیل اور اب بشارت اللہ صاحب ہیں بہرحال ان وقلعہ نے کوشش کی کہ جتنے بھی ڈاکومنٹس پروزیکیوشن نے چلان میں ذکر کیا ہے یا چلان کے ساتھ ڈاکومنٹس کا حوالہ دیا ہے وہ تمام ڈاکومنٹس ان کو مل جائیں گاہے بگاہے مختلف مقامات کے اوپر چاہے وہ ٹرائل کورٹ ہو چاہے وہ ہائی کورٹ ہو چاہے وہ سپریم کورٹ ہو اس میں یہ کہا گیا کہ ہمیں ڈاکومنٹس پورے نہیں دیئے گئے ڈاکومنٹس پورے کر دیئے گئے اس کے بعد ایک استدا کی گئی اسلامباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا سی سی ٹی وی فوٹیج کے حوالے سے بارہا کہا گیا کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے چالیس گھنٹے کی پوری فوٹیج فراہم کی جائے اور جو ہے اس میں ہم دیکھ کے جو ہے آگے زہری بات ہے ہم نے ڈیفنس کرنا ہے مہرحال اسلامباد ہائی کورٹ اپنے فیصلے میں لکھ دیا تھا ٹرائل کورٹ میں جو گزشتہ سماعت ہوئی ہے اس میں دس نومبر کی جو سماعت تھی آج سے تین دن پہلے اس کی ویڈیوز آپ ہماری دیکھ چکے ہیں اس میں یہی ہوا کہ اتار ابانی صاحب جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں ٹرائل کورٹ کے انہوں نے یہی کہا کہ جی کیونکہ ہائی کورٹ کہہ چکا ہے اس لیے ان کو سی سی ٹی وی فوٹیج فراہم کر دی جائے اس وقت بھی ریلکٹنٹ تھے شاہ خاور صاحب جو شوقت مقدم کے وقیل ہے اور جو سٹیٹ کاؤسل ہیں حسن عباس اور انہوں نے کوشش کی کہ یہ معاملہ نہ ہو لیکن بہرحال کیونکہ کورٹ کا آرڈر تھا ہائی کورٹ کا بھی آرڈر تھا پھر اتار ابانی صاحب نے بھی کہا دیا تو انہیں کہا ٹھیک ہے جی ہم آپ کو جو اس فوٹیج میں سے سیلیکٹڈ پارٹس ہیں کیونکہ یہ چالیس گھنٹے کے تھے اس میں سے وہ چیزیں جو تھوڑے کلپس ہیں وہ ہم آپ کو مہیا کر دیتے ہیں وہی ہوا اور اس کے بعد انہوں نے ان کلپس کی کاپیاں کروائیں اور کاپیاں کروا کے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو فوٹیج ہے وہ ٹرائل کورٹ کے سامنے انہوں نے کہا کہ جی ہم جج صاحب سے کہا کہ جی ہم یہ کرتے ہیں کہ کاپیاں کروا کر آپ کی عدالت میں جو ہے ہم وہ جمع کروا دیں گے اور یہ لوگ پھر آ کے یہاں سے وصول کر لیں جو ایکیوزٹ کے وقلہ ہے ان کو یہ فوٹیجز کل جمعہ والے دن جو ہے کہا گیا تھا کہ یہ مہیا ہو جائیں گی بہرحال کل انہوں نے یہ فوٹیجز جو ہے وہ وصول ہو گئیں لیکن اب کیا ہوا اب یہ ہوا کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ سی سی ٹیو فوٹیجز سوشل میڈیا کے اوپر آنا شروع ہو گئیں اب جو میرے پاس تقریباً چار سے پانچ کلپس ہیں ان کی میں تفصیلات آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اٹھارہ جولائی سے بیس جولائی تاکہ تمام فوٹیجز جو ہے وہ اس میں شامل ہیں آگے میں ویڈیو کے اینڈ پہ وہ فوٹیجز تھوڑی سی لگا دوں گا ویسے تو میں شاید نہ لگاتا لیکن کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ چال چکی ہے کہ میرا خال سے میرے لگانے سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اپنے ویورز کے دیکھنے کے لیے کہ اگر وہ دیکھنا چاہیں پہلی جو اس میں فوٹیج ہے وہ اٹھارہ جولائی کی ہے دس بج کر انیس منٹ سی سی ٹی و فوٹیج کے اوپر جو ہے وہ ٹائم آ رہا ہے اور اس میں انہوں نے قدم جو ہے وہ آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور فون پہ بات بھی کر رہی ہیں جو گھر کی گیٹ کے اندر جو میرے انٹرنس ہوتی ہے اس پہ فون پہ بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس کے بعد ان کے ساتھ کتہ بھی ایک کالے رنگ کا ہے جو ظاہری بات ہے ظاہر جعفر کے گھر کا کتہ ہے اور وہ بھی نظر آتا ہے اور اس کے بعد دروازہ کھلتا ہے اور انہوں نے قدم جو ہے وہ اندر چلی جاتی ہیں انیس جولائی رات بچ کر دو میلی بیاریس منٹ کا ٹائم اور اس کے اوپر سی سٹی ٹی و فوٹیج میں باقادہ طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ظاہر جعفر نے بیگ پینا ہوا ہے پیچھے جو بیگ پیک ہوتا ہے وہ پینا ہوا ہے اور نور بھی سامنے کھڑی ہیں اور وہی بلیک جو ڈاغ ہے وہ بھی موجود ہے اور نور جو ہے وہ پیچھے ہوتی ہیں لیکن ظاہر اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے جاتا ہے بیس جولائی جو ہے سات بچ کر تیرہ منٹ پر جو ہے وہ بیس جولائی کو سات بچ کر گیارہ منٹ پر نور جمپ کرتی ہے بقادہ طور پر جمپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ وہاں سے بھاگتی ہے اور بھاگ کے جو ہے اگلا کلیپ جو ہے وہ سات بچ کر تیرہ منٹ کا ہے سات بچ کر تیرہ منٹ پر جو ظاہر جعفر ہے اس وہ نور کو جو گارڈ کے بن ہے پہلے وہ نور گارڈ کے بن میں جاتی ہے بند کرتا ہے اس کو اور پھر سات بچ کر تیرہ منٹ پر ظاہر جعفر نظر آتا ہے اس سی سی ٹی و فوٹیج میں نور کو گارڈ کے بن سے نکالتا ہوا سات بچ کر چودہ منٹ پر افتخار جو گارڈ ہے جو سیکیورٹی پہ ہے وہ اور پھر جو جان محمد ہے مالی وہ بقاعدہ طور پر نظر آتے ہیں اسی گارڈ کے بن کے اندر بھی جاتے ہیں اور اس گارڈ کے بن سے باہر بھی آتے ہیں یہ ساری سی سی ٹی و فوٹیج اب جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہے وہ آ بھی گئی ہے اب یہ کس نے لیک کی ہے یہ بڑی حیرت کی بات ہے یہ سی سی ٹی و فوٹیج جب تک استخاصہ کے پاس تھی جب تک یہ سیلڈ تھی جب تک یہ جو ہے اس کی کاپیز نہیں ہوئی تھی تب تک یہ سی سی ٹی و فوٹیج وائرل نہیں ہوئی تھی اب جب کہ یہ اس کی کاپیز ڈسٹیبیوٹ ہو گئی ہیں اس کے بعد یہ سی سی ٹی و فوٹیج وائرل ہوئی ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوال یا نشان ہے کہ آخر یہ سی سی ٹی و فوٹیج کس نے اور کیوں ریلیز کی ہے اس کے کئی ظاہری بات ہے پہلو ہے اس کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں لیکن افسوسناک عمر یہ ہے کہ یہ سی سی ٹی و فوٹیج ظاہر ہے اس میں نور کی فیملی کے لیے بھی بڑی دکھ کا مقام ہوگا جب یہ وہ سی سی ٹی و فوٹیج دیکھیں گے کیونکہ اس میں نور کو بقیادہ طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور ایک دو فوٹیجز تو ایسی ہیں جن میں وہ اپنے جان بچانے کے لیے ایک جو اس نے جم کیا دوسرا جب وہ باہر جا رہی ہوتی اور اس کو پکڑ کے واپس لے آ جاتا ہے تکلیف دے ہے تو اس لیے اور دوسرا جو ہے ظاہر ہے یہ سی سی ٹی و فوٹیج کہیں سے تو لیک ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں عدالت اس کے اوپر کیا جو ہے ایکشن لیتی ہے کیونکہ کہا گیا تھا جو ایکیوزٹ کے وقلا بھی ہے اور شاہ خاور صاحب کی طرف سے بھی ایکیوزٹ کے وقلا نے کہا تھا کہ آپ ہاں پر ٹرسٹ کریں انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا شاہ خاور صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے سینئر لائرز ہیں اور ہمیں آپ پر پورا ٹرسٹ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا بہرحال دونوں طرف سے یہ معاملہ ٹرسٹ کا تھا لیکن اب یہ ٹرسٹ کہاں بریچ ہوا ہے کیا کسی اپریٹر نے یہ لیک کی ہے کسی اور طرف سے یہ لیک ہوئی ہے یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ملنا باقی ہے لیکن بہرحال یہ چیز بالکل ہنڈرڈ پرسنٹ سامنے ہے کہ جو ججز سہبان نے خدشے کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر یہ فوٹیج کھلی تو پھر اس کے وائرل ہونے کا خدشہ ہے اس لیے یہ بہتر ہے کہ فوٹیج نہ دی جائے اور بلکل وہی ہوا کہ وہ فوٹیج اب وائرل ہو گیا اور سوشل میڈیا پر موجود ہے اور آنے والے دنوں میں اس کے اوپر ظاہری بات ہے جو اگلی سماعت ہے اس میں یہ پتہ چلے گا کہ اب یہ والا جو معاملہ ہے اس کو بھی ظاہر ہے یہ وقلہ اٹھائیں گے جو پرازیکیوشن کے وقلہ ہے کہ ہم نے سی سی ٹیو فوٹیج دی اور وہ تو سوشل میڈیا پہ آ گئی اور ہر طرف چل رہی ہے تو یہ بڑا عجیب سا اب یہ دیکھیں گے کہ اب کوٹ اس کے اوپر آگے کیا کرتی ہے بہرحال سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس فوٹیج کو ریمیو کیا جائے پرامیس رف پاکستان ایکشن لیں اور ہونا بھی یہی چاہیے ظاہری بات ہے کہ اب تو یہ آ گئی ہے اور لوگوں نے اپنے پاس بھی ظاہرے سیو کر لی ہوگی لیکن بھرحال بڑا افسوس ناکمر ہے میں نے کہا یہ اپڈیٹ صاحب تک پہنچا دو گئی کسی وڈی تک لیم جائزت نے